آگایا نمز آلہ ہے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی جللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں آج کی نشریات کے پہلے حصے میں انشاءاللہ عزوجل تلاوت نات شریف اور اس کے بعد پھر دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ہم دیکھ سکیں گے جب لوٹ کر واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ عزوجل آپ کے خوابوں کی تعبیر اور استخارے سے متعلق کالز کو شامل کریں گے نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ابھی ہاتھ و ہاتھ اس نمبر پر کال کیجئے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں استخارے سے متعلق بھی آپ چاہیں تو اپنے کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل آپ کے کام سے متعلق استخارہ کیا جائے گا پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرگات پر درود و سلام بھیجنے کے بہت سارے فضائل ہیں بے شمار اس کی برکتیں ہیں ایک روایت کا مفہوم ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت کے دن نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا یہ پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے الحمدللہ نیکیوں پر ملنے والا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے کرتا ہے اسی طرح سے اللہ تعالی کی رحمتیں ہم گناہگاروں پر مزید عام ہو جاتی ہیں آئیے ان برکتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جب بھی قرآن پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے تو سننے والے پر یہ لازم ہے کہ توجہ رکھیں خاموش رہیں دل لگا کر بڑی ہی توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن کو سنا کریں آئیے تلاوت سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لئے اللہ ورسول عز و جلہ و صل اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زالوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الہی کے لئے حکمِ قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کال لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکمِ حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقُدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ اے احساب ان لن يقدر عليه احد اے احساب ان لن يرہو احد عَلَمَ مَجْعَنَهُ عَلْمَيْنِ وَالِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَغَدَيْنَا عُلْمَجْدَئِنِ وَلَقُتَحَ مَنْ عَقَبَتَ وَمَا أَدْرَاكَ مَنْ عَقَبَهُ فَكْرَقَبَةٍ أَوْ إِقْرَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْرَبَةٍ يَتِيمَا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينَ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحة قُنَائِكَ أَصْحَابُ الْمَيِّمَنَةُ والذین کفروا بآلاتنا ہم اصحاب المشأم علینا مقصد صدق اللہ العظیم تلاوت قرآن مجید سے اپنے قلوب کو منور کرنے کی سعادت حاصل کی ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے حوالے سے نیکوں کا بدوں کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکیہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے آئیہ بڑھتے ہیں ایک کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ عزواجل دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا وقت ہو جائے گا دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی طرف بنیں گے آئیے ایک کلام سنتے ہیں الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا سواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ عزواجل کی رضا پانے اور سواب کا معنی کے لئے نات شریف پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول سواب کے خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نگاہ نیجی کی تو زانوں بیٹھ کر گمبدِ خضرہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو اس کے رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے کہ اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نات شریف سنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم محمد محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہوں نہ ہوں وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ ہوں جہاں کی جان ہوں تو جہاں ہوں بڑی صلو اللہ علیہ قریب منا صلو اللہ اللہ محمد محمد خاصدرک رزا زرہ تُو تو ہے عبد مصطفی خواف نہ رکھ رزا رَزَا تُو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے پڑی سلوے اعلیٰ شفینا صلی اللہ محمد سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی رہا چلاتے یہ ہے سیدھی رہا چلاتے یہ ہے سچی بات ہاتھ سکھاتے ہی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے مالک کل کے لاتے یہ ہے مالک کل کے لاتے یہ ہے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہے کون بنائے بناتے یہ ہے جاک بنائے کروڑوں دشمن لاکھ بنایں کروڑوں دشمن لاکھ بنایں کروڑوں دشمن کون بچائیں بچاتے یہ ہے کون بچائیں بچاتے یہ ہے کون بچائیں بچاتے یہ ہے کہیں دو رضا سے خوش ہو خوش رے کہیں دو رضا سے خوش ہو خوش رے کہیں دو رضا سے خوش ہو خوش رے مجھ داری زا سناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سکھی رہا سبحان اللہ بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہدایت ملی سیدھا راہ چلنا نصیب ہوتا ہے اور یہ امام آزم امام آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ پیارا کلام ہے اس کے سو سے بھی زیادہ آشار ہیں سینکڑوں میں ہیں دوران سفر آپ نے یہ کلام تحریر فرمایا تھا آپ کے خادم کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ سفر پر ہم جا رہے تھے کسی دوسرے شہر کا سفر تھا تو میں نے یہ سوچا کہ جو وقت کا مجدد ہوتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے جس نے زمانے میں ایک بڑی تبدیلی لانا ہوتی ہے تو اس کا ہر وقت کسی نہ کسی دینی کام میں مصروف ہوا کرتا ہے کوئی بھی لمحہ اس کا خالی نہیں ہوتا ایسی دل میں خیال آیا کہ دیکھیں اس سفر کے دوران آلہ حضرت کیا مصروفیت جو ہے وہ اپناتے ہیں سفر جاری رہا جس مقام پر پہنچنا تھا وہاں پر جب پہنچے تو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے جو خادم تھے اپنے جو ساتھی تھے مصاحب تھے ان کو فرمایا کہ جاؤ ایک کاغذ اور ایک کلم لے آؤ یہ لے کر آئے تو آپ نے وہی پر بیٹھے بیٹھے ان کو اسی کلام کے سینکنوں اشعار زبانی تحریر فرمائے لکھوائے اور اگر کسی کا شغف شیر اشعاری کے ساتھ ہو تو اسے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک دفعہ شیر ذہن کے اندر آ جاتا ہے کوئی نیا کلام ذہن کے اندر آتا ہے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً لکھ لیا جاتا ہے ورنہ اس کا ذہن سے محب ہو جانا بھول جانا اس کا بہت زیادہ امکان رہا کرتا ہے شوارہ عام طور پر یہی کرتے کہ جیسی کلام ذہن میں آیا کوئی بہر بنی کوئی وزن ذہن کے اندر آیا تو فوراً جو ہے وہ کاغذ کلم لیا اور جو ذہن میں آ رہا اس کو لکھتے چلے گا یوں محفوظ ہو جاتا ہے تو آپ کے خادم کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا اور جو میرے دل کے اندر خیال آیا تھا اس کا جواب بھی مل گیا کہ امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے دوران بھی کتنا شاندار کارنامہ سارا انجام دیا اور یہ جو کلام ہے آلہ حضرت کا یہ بہت ساری خصوصیات کا حمل ہے اس کلام کے اندر پھر آلہ حضرت نے اس کے وضاحت بھی بیان کی کہ اس میں اتنے اشار خاص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کے اندر ہیں اچھا اس کلام کے اندر آلہ حضرت نے اپنے خلافہ اور آپ کے ساتھ جو متعلقین تھے ان کی تعریف کو بھی بیان فرمایا ہے ان کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے صدر شریعہ کا تذکرہ ہے اسی طرح مولانا زفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے اور آلہ حضرت کے جو خلافہ ہیں تو بڑے پیارے انداز پر ان کی جو دینی خدمات ہیں ان کو آلہ حضرت نے یہاں پر بیان کیا اور ساتھ ہی اس میں کئی اشار جو ہے وہ بد مذہبوں کے رد پر بھی امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمائے تو بہت ہی یہ ایک شاندار آلہ حضرت کا کلام ہے ویسے تو آلہ حضرت کا ہر کلام ہی ایک نمائی حیثیت کا حامل ہے جس کلام کو دیکھئے اس کے پسے منظر کو دیکھئے اس کے الفاظ کو دیکھئے اس کی تحریر کو دیکھئے تو ہر کلام ایک اپنی الگ سے شان دکھاتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا کریں سنا کریں اور علماء فرماتے ہیں کہ جو عشق محبت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں مزید بڑھانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو قلبی کیفیت ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ سے محبت مزید سے مزید ہوتی چلی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ امام اہل سنت آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے ناتیہ دیوان کو ناتیہ کلام کو جو ہے وہ بار بار پڑھتا رہے بار بار سنتا رہے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے ضرور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں مزید اضافہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل آپ سے گفتگو جاری رہے گی آپ کے کالز ہمیں موصول ہو رہی ہیں لیکن اب وقت ہوا ہے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا جس میں آپ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہونے والے مدنی کام جو تبلیغ دین کا سلسلہ ہے مختلف شعبہ جات کے اندر جو کریشنز ہیں جو نئے کام ہیں بہارے واقع ہوتی ہیں اسی طرح اور جو بالخصوص ان دنوں میں دنیا بھر کے اندر تیس دن کے اعتقاف کا سلسلہ ہے اس حوالے سے الحمدللہ رب العالمین ہمیں اپ ڈیٹس دی جاتی ہے ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کن کن شعبہ جات کے اندر کس طرح سے خوبصورت انداز پر مدنی کام سر انجام دے رہی ہے آپ بھی دیکھنا چاہیں گے آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھتے ہیں جب لوٹ کر آئیں گے تو انشاءاللہ عزوزل آپ کے کالز کو سلسلہ میں شامل کریں گے استخارے سے متعلق اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد